پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت عائشہ کے آرام کو بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ عمولاً جگلے پساب لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوتے اگر آپ کس سے پوچھیں نا میں یہ ایسا لڑائی ہے تو کس بات پر ہوئی جو میرے پاس کوئی اس طرح معاملہ لے کرتے ہیں میں کہتی کہ کیا مسئلہ کیا تھا اور آپ یقین کریئے کہ نائنٹی پرسنٹ چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے جس سے کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دوسروں کو بھی اس بات کی تلقیل کرتے تھے کہ عورتوں کے ساتھ مرمی کا صلوق کیا جائے حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواجوں میں تحرات کے پاس تشریف لائے اونٹ ہاکنے والا اونٹوں کو تیز ہاک رہا تھا جیسے کوئی ڈراور تیز ڈرائیو کر رہا ہوں چھٹکے لگ رہے ہیں اور ڈککے پڑھ رہے ہیں اس کا نام انجشہ شاہ آپ نے فرمایا ہے انجشہ تیری خرابی ہو وہ اونٹوں کو آستہ آستہ چلا ہو ناظر آپ گینے سوار ہیں ویحقیہ انجشہ سوخت بالقواریر قواریر کہتے ہیں کرسٹل کو قواریر من فضت کو یعنی خواتین جو ہیں من کے دل ششے کی طرح ہوتے بہت جلدی ٹوٹتے تھے چھوٹی سی بات بعض وقت ہم محسوس کر لیتے ہیں بعض وقت بڑی بڑی باتوں کی پروانی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے میں بزاج کے اندر جسمانی تبدیلیوں کے وجہ سے بھی کئی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں کبھی پوسٹ نیٹل اور کبھی پیدایش کے بعد اور کبھی پریگننسی میں اور کبھی پیریٹ سے پہلے اور کبھی اس کے بعد اور کبھی پھر جب مینو پاس شروع ہو جاتا ہے وڑھاپے کے مسائل سو طرح کے مسائل ہوتے ہیں عورت اپنی زندگی میں جسمانی اعتبار سے تیزے دلی بہت ساری چینجز میں سے گزرتی ہیں تبدیلیوں میں سے اور حالت بدلنے سے اس بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے ان مخصوص حالات کا خیال رکھا جائے پھر اسی طرح نہ صرف یہ ہے کہ سواری کو آہستہ چلانے کی بات بلکہ سواری پر سوار کراتے وہ بھی آپ مدد دیتے حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کی وجہ سے اپنے پیچھے اونٹ کی کوہان کے دھر اپنی عباس فردہ کی ہوئے تھے جب وہ سواری پر سوار ہوتی تو آپ اونٹ کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا گھٹنا کھڑا رکھتے ہیں حضرت صفیہ اپنا پاؤں آپ کی گھٹے پر رکھ کے سوار ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس قدر کیا ہے کیونکہ کبھی آپ نے سکر اونٹ پر سوار ہوا آپ کو معلوم ہوگا تو اس کی سواری بہت مشکل ہے تو اونٹ پر چڑھنا بھی ایک مشکل کام ہے بیٹھے وہ اونٹ پر چڑھا جاتے ہیں لیکن وہ بھی مشکل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اپنا گھٹنا رکھتے ہیں وہ اس پر ایک طرح سے سیری بنا کر پھر اوپر چڑھتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ کون مند ہونا جو اتنے لات کرے ہیں اور پھر یہ پبلک میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو کوئی شرم ساری محسوس نہیں کر رہے اور حضرت عناس دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور پھر اس کو آگے روایت بھی کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے یہ چیزیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہیں اگر ہم اپنے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کا مدددار بن لے تو بہت سے حالات اور معاملات درست ہو سکتے ہیں حضرت عائشہ ہی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ معرضات پڑھ کر اس پر خوب مارتے تھے پھر اسی طرح آپ گھر والوں کے لئے دعا بھی کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبیعت دیکھ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ تعالی سے دعا کر دیجی یعنی آپ میرے حق میں کوئی دعا کریں آپ نے فرمایا اے اللہ عائشہ کے پہلے اور پچھلے اور اعلانیاں اور مخفی سب دنا بخش دیں اور خوشی سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے پھر ہسنا شروع کر دیا یہاں تک کہ ان قصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گوڑ ہو جا پہ یعنی اس دعا سے وہ اتنی خوش ہو اچھا بعض اوقات گھر والے ہم سے چھوٹی سی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم اٹنے بیزی ہوتے ہیں ہم بات بھی نہیں سنتے پھر یہ کہ آپ اپنی ازواج کا نہ نفقے کا خیام لکھتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنو نظیر کے باغات وغیرہ ان اموال میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بغیر لڑے دے دیا تھا یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے جن میں سے آپ اپنی ازواج متحرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دیتے اور باقی ہتیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کیلئے ہر وقت تیاری رہے یعنی جو آپ کا مال تھا اس میں سے آپ نے سب کا بقاعدہ ایک طرح سے نفقہ مقرر کر رکھا تھا اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شوہر چاہے بیوی کو روزانہ کچھ دے چاہے ہفتہ وار دے چاہے مہینے میں دے چاہے سال میں دے کچھ بھی دے لیکن اس کی ذمہ داری ہی تن بیوی کی طرح یاد کا خیال لکھے اور اس میں کھانے کپڑے کے علاوہ بھی اس کی اپنی پسند سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی اس کو اجازت دے